گچھے میں جو بھی اغواب ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت کراچی میں اہم ازلاس صدر نے کہا پولیس کو معلوم ہونا چاہیے گاڑیاں اور موبائل فون چوری ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے چینی باشنوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کریں وفاق سے جو بھی اسلحہ اور دیگر سہولیات چاہیے وہ دلائیں گے وزیر علیہ سندھ آئی جی اور ڈی جی رینجز کی صدر مملکت کو بریفنگ سندھ ایپیکس ٹیمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج بلیا کیا کراچی میں امن و امان کی صورتحال کیسے خراب ہوئی آئی جی سندھ نے ملبہ نگران حکومت پر ڈال دیا غلام نبی میمن کی اجلاس میں بریفنگ کہا کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں روان سال ساٹھ سے زائد شہری قطر ہو چکے بارہ ہزار آدھی مجتمعوں کی نگرانی ایٹ ٹریکنگ کے ذریعے کی جائے گی کراچی میں غیر قانونی اسلحے کی روک تھام کا ٹاسک سی ٹی ڈی کے سپورٹ کیا موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے کباریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا صوبائی وزیر داخلہ زیاوال نجار نے کہا کہ دو ہفتے سے سٹریٹ ٹرائم میں کمی آئی ہے وزیر اللہ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا ہنگامی ازلاس آج ہوگا ازلاس میں قانون آفس کرنے والے اداروں کے افسران بھی شریک ہوں گے اور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجرز اور آئیری سندھ ازلاس میں امن و مان کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دیں گے جرائیں پیشہ ناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم میں قربتیں بڑھنے لگیں صدر آسل زرداری سے ایمکیو ایم کے وفد کی ملاقات خالد مبول صدیقی فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور دیگر شریک تھے مراد علی شاہ اور محسن نکوی بھی موجود کراچی میں امن و امان سے مطالق بات چیت ہوئی صدر نے کہا امن و امان کی بحالی میں سٹیک پولرز کو ساتھ لے کر چلیں گے ایمکیو ایم نے شکایت کی کراچی میں پولیس جرائم ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں دوسری جانب ایمکیو ایم کا سٹریٹ فرائم کے خلاف احتجاج کرنے پر بھی غور نگران حکومت نے نئی فصل آنے کے قریب گندم کیوں درامت کی وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تحقیقات جاستس ریٹائرڈ میاں مشتاقی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا کمیٹی غیر ضروری گندم درامت سے متعلق ملکی خزانے کو اربعہ روپے کے نقصان کی تحقیقات کرے گی وزارت تحفظ اخراق کے کردار پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے 35 لاکھ میٹرک ٹرن سے زائد گندم درامتگی کی بھی چھان بین ہوگی تحقیقات کے دوران پتا چلا نگران دور میں وزارت خزانہ کی سفارش پر نیدی شعبے کو کھلی چھوٹ دی گئے گندم کے ٹریڈرز نے اربعہ کا کھیل کھیلا کسٹم ڈیوٹی اور جی ایس ٹی کی چھوٹ بھی دی گئی گندم سکینڈل کا ذمہ دار کون نگران کابینہ نے گندم کیوں درامت کی بیورکریسی کا کیا کردار تھا ایک نیوز نے اہم انکشفات سامنے لے آئے جولائی میں پی ڈی ایم حکومت نے گندم خریداری کی سمری ماخر کی اسی سمری کو نگران حکومت نے اکتوبر میں منظور کیا نگران حکومت نے ایک کرٹ ڈالر مالیت کی چونتیس لاکھ ٹن گندم درامت کی نگران وفاقی وزراء نے سمری منظور کی مبینہ طور پر سابق نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ سابق نگران وزراء شمشاد اختر گوہر اجاز شامل نگران وزیر قوسر عبداللہ ملک اور بیورکریٹ محمد محمود بی شامل حکومت کا گندم کی نئی فصل کی کپت کے لیے مختلف آپشنز پر غور کسانوں سے گندم خریدنے کے بجائے نکت ادایگی کی تجویز تجویز دی گئی ہے ابھی گندم نہ خریدنے کا اعلان نہ کیا جائے گندم نہ خریدنے کے اعلان سے مارکٹ مزید ٹریش ہو جائے گی گندم مارکٹ ٹریش ہوئی تو کسان مزید احتجاج کریں گے شکار ہو گئے علی امین جنڈاپور اور دیگر کے بیانات پر ترجمان جے ایو آئی کا ردعمل کہا جے ایو آئی نے سیاست میں ہمیشہ جمہوری اور اصولی موقف اپنایا پی ٹی آئی قیادت اپنے اندرونی معاملات میں دوسروں کو نہ گسیٹے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے سے قبل تحفظات قدور کرنا ضروری ہوگا صحت کی سہولیات پر سمجھوتا نہیں کریں گے وزیراعلا پنجاب کا اعلان مریم نواز شریف کہتی ہے کنٹینرز کا غلط استعمال کرنے والوں نے مفتد بیاد بند کی ہم نے بحال کر دی یہ کنٹینرز علاو گھراو کے لیے استعمال کرتے تھے کیا آج سے یہ کنٹینرز عوامی خدمت کے لیے استعمال ہوں گے صحت کارٹ کے ذریعے اپنوں کو نوازنے کے لیے دس دس بیٹس کا اسپتال بنایا گیا مخالفین گھروں میں ارام کے بجائے عوامی خدمت کے لیے باہر نکلیں وزیراعلا مریم نواز لاہور میں فیلڈ اسپتال کے افتتاہ کے بعد بہاول پر پہنچ گئیں سندھ کے عوام کے لیے خوشخبری بسوں کی نئی کھیپ کراچی پورٹ پہنچ گئی سینئر صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کہتے ہیں ہماری توجہ عوامی خدمت اور صوبے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رلیف دینے پر ہے میکمہ ٹرانسپورٹ بہت جلد نئے روٹ شروع کرے گا بھیرہ کے قریب موٹروے پر پولیس اور خواتین کی تقرار دونوں نے دوسرے پر تشدد اور حراسہ کرنے کا الزام لگا دیا خاتون نے الزام لگایا موٹروے پولیس کے انسپیکٹر نے لڑکی پر تشدد کیا اور موبائل فون چینہ ترجمان موٹروے پولیس نے موقف اپنایا خاتون ڈرائیور انتہائی لاپروہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی موسیقی